بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کے مایع ناس خطیب اور اسکولر شیخ عبدالغفار صلفی نے مجھے فون کیا کہ فضیلت الشیخ مقبول احمد صاحب صلفی نے نمستے کی ترکیب میں اسٹے کا مطلب سر لیا ہے چونکہ مقبول احمد صاحب صلفی نے سنسکرت زبان نہیں پڑھی ہے اس وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ترکیب کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دوں نم کو اگر دھاتو مانا جائے تو اس سے لٹ لکار اس طرح ہوگا نمتی نمتا نمنتی نمسی نمتا نمت نمامی نماوا نماما اور نم کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا آداب بجا لانا اسی طریقے سے بندگی کرنا سجدہ کرنا احترام کرنا یہ سارے کے سارے معانی لفظے نم کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو نمتی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ احترام کرتا ہے وہ دونوں احترام کرتے ہیں وہ سب احترام کرتے ہیں تم احترام کرتے ہو تم دونوں احترام کرتے ہو تم سب احترام کرتے ہو میں احترام کرتا ہوں ہم دونوں احترام کرتے ہیں ہم سب احترام کرتے ہیں تو اہم نمامی کا مطلب یہ ہوگا کہ میں احترام کرتا ہوں نمامی یہ واحد متقلم ہے اور اگر نم کو پراتی پدک مانا جائے تو پراتی پدک کی ڈیفینیشن اس کی تعریف یہ ہے ارثوت ادھاتر اپرتیجہ پراتی پدکم ارثوت یعنی جو لفظ با مانا ہو ادھاتر دھاتو نہ ہو اور اپرتیجہ یعنی وہ لاہقہ نہ ہو تو اس کو پراتی پدک کہتے ہیں پراتی پدک کی صورت میں بھی نم کا مطلب ہوگا تازیم تسلیم آداب احترام بندگی سجدہ اور اگر اسے ویبھکتی میں لے جائے جائے اور نم کے آگے ویسرگ یعنی اوپر نیچے دو نکتے رکھ دیے جائیں تو یہ اوپر نیچے دو نکتے ویسرگ کہلاتے ہیں یہ آدھا ہا کی آواز نکالتے ہیں یہ آدھا ہا کی آواز دیتے ہیں تو اگر نم کے آخر میں ویسرگ لگا دیا جائے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تازیم تسلیم بندگی احترام وغیرہ اب اگر اس ویبھکتی کے آگے نم کے آگے تے لگا دیا جائے تو تے لگا دینے کی وجہ سے یہ پانینی سوطر ویسر جنی یا سساہ کھری یعنی اگر ویسرگ کے آگے کھر ہو ویسرگ کے پرے کھر ہو تو وہ ویسرگ ساہ سے بدل جاتا ہے یہاں چونکہ ویسرگ آدھا ہاں کا مانے دیتا ہے اور پانینی سوطر ویسر جنی یا سساہ کھری کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے تے ہے اور تا یہ کھر میں ہے جیسا کہ مہشور سوطر میں ہے اب آپ دیکھیں گے کہ خوا سے لے کر را تک کے درمیان جو حروف آ رہے ہیں ان میں ایک تا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسرگ کے آگے ویسرگ کے پرے یہ تا یہ کھر ہے اور پانینی سوطر ویسر جنی یا سساہ کھری کے مطابق یہ ویسرگ ساہ سے بدل جائے گا یہ ویسرگ چونکہ آدھا ہاں ہوتا ہے لہذا بدلتے وقت یہ آدھا ساہ ہو جائے گا اس طرح نمہ تے نمستے ہو گیا یہ ویسرگ آدھا ساہ سے بدلہ ہوا ہے جہاں تک تے کا مطلب ہے یہ ہے تَم تَم تَا تَو 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 مانے تُم تَو مانے تُم کو تَو مانے تُم کو تَو مانے تُم 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 سے تَو مانے تُم تَو مانے تُم مانے تُم ہمارے لیے تو یہ تبھم کے ساتھ جو تے ہے در حقیقت نمح کے آگے یہی تے لگا ہوا ہے تو پانینی سوتر کے مطابق جب نمستے ہو جائے گا تو نمح کا مطلب ہوگا احترام اور تے کا مطلب ہوگا تیرے لیے تو احترام تیرے لیے تازیم تیرے لیے بندگی تیرے لیے سجدہ تیرے لیے وغیرہ وغیرہ اور ایک بات خاص طور سے ذہن نشیر رکھی جائے کہ نم کے مادے میں خمیدگی جھکاؤ انکسار داخل ہے جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس کے مفہوم میں جھکاؤ ضرور پایا جائے گا جیسے نمت کہتے ہیں خمیدہ جھکا ہوا منکسر ٹوٹا ہوا اور اسی طریقے سے اگر نم کے آخر میں انیر پرتے لگا دیا جائے تو نمہ نیے کا مطلب ہوگا قابل تازیم قابل احترام قابل بندگی قابل سجدہ تو در حقیقت وہ نمہ نم کے آخر میں ویسرگ ہے جو آدھا ہا کا معنی دیتا ہے اور پانینی سوتر ویسر جنی اسساہ کھری کے مطابق وہ آدھا سا سے بدل جائے گا اور تے در حقیقت تیرے لیے تیرے لیے اس کا معنی ہوگا جو تبھم کا مطلب دیتا ہے در حقیقت یہی نمستے کا مطلب ہے نہ کہ استے کا مطلب سر ہوتا ہے